دیکھیں زمین سیٹن سونا اگلے اگلے کی میٹلز منرلز یہ سب چیزیں نظر آئیں گی آپ کو تو یہ بتائیں کہ کیا کہتا ہے پاکستان کا وقتی زائیچہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا کیل ایکشن چودہ مہر کو ہونے جا رہے ہیں مجھے کمال صاحب جو ہے نا وہ ادھرہ کمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں چیزیں پاکستان میں ایسی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جو ہم نے آج تک نہیں دیکھی اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ ایسٹرو پامیس جفر سپیشلیسٹ نیمرالوجسٹ رنگ روشنی حشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں آپ کے سماجی آپ کے معاشرتی ہیں جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں سکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر محمد علی صاحب کا نمبر ہے اس پہ رابطہ کریں جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر صاحب اس کا ذائچہ بنائیں گے اور آپ کی انشاءاللہ ہلپ ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے ناظرین میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں بہت سے سوالات ہیں جو آج ہم ڈاکٹر صاحب نے جو ذائچے بنائے میں کافی اس پر ڈاکٹر صاحب نے محنت کی ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان کی جو محنت ہے ان کی جو باتیں ہیں ہم نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں میں بار 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 ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا قریبی ساتھی کون ہے جو خان صاحب کو ایڈ دا اینڈ ٹائم پہ چھوڑ کے جائے گا آپ سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ باتیں میں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے ذائچے میں نظر آ رہا ہے اب آپ نے دیکھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جو میں نام بھی بتاؤں سردار تنویر علیہ صاحب جو کہ آپ نے دیکھا کہ ازاد کشمیر کے وزیراعظم تھے پی ٹائی کو بہت سپورٹ بھی کی ہے انہوں نے فنینشلی طور پہ جو ان کا انٹرویو بھی سامنے آئے لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چیزیں سامنے آئیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا قریبی ساتھی ذائچے میں نظر آ رہا ہے وہ قریبی ساتھی تھے جنہوں نے بیان عمران خان صاحب کے خلاف دی ہے آپ نے وہ سوچل میڈیا میڈیا پر وہ چیزیں دیکھی ہیں اور کیا ذائچے ہیں ترکی کے حوالے سے بھی پوچھیں گے الیکشن کے حوالے سے پاکستان کا وقتی ذائچہ سارے معاملات پر بات کریں گے لیکن پہلے اسلام دعا کریں گے اس کے بعد اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے اسلام علیکم سیر سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ سر میں ہمیشہ سے بات کر رہا تھا ذائچے کے حوالے سے کہ کون سا قریبی ساتھی ہے کون سا قریبی ساتھی آپ کہہتے ہے ذائچے میں نظر آ رہا ہے تو یہ وہی ساتھی ہیں جن کی آپ بات کر رہے تھے एक تو یہ ہے ایک ساتھی ابھی اور آپ کو نظر آئیں گے اور ہیں کبھی تو ترکش میں بہت سارے تیر ہیں فان صاحب کے بہت سارے ساتھی فلٹر آؤٹ بھی ہوتے جائیں گے ابھی ایک ساتھی اور نظر آئیں گے ایک یہ تھے مطلب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوں گے مگر یہ نظر آتا تھا کہ ہاں قریبی ساتھی جو ہیں یہ ذائچہ میں چیزیں شو ہوتی ہیں اس طرح کی اچھا کوئی عام بندہ اگر ذائچہ کو دیکھے جو بنا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں سکتا ظاہر ہے ایک عام آدمی جو اسٹرولوجی نہیں سمجھتا وہ نہیں سمجھ سکتا ظاہر ہے جس کی فیلڈ ہے اب ایک میتھمیٹیشن ہے اس کی میتھس کو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا سائنٹسٹ ہے اس کی سائنس کو ایک آدمی نہیں سمجھ سکتا اسی طرح یہ فیلڈ ہے پانچ ماں گھر ہمیشہ دیکھا جاتا ہے دوستوں کا جو گھر ہے منورنجن مستیب ایش لکشریز دوست اہباب بچوں کو بھی یہاں سے پڑھا جاتا ہے اولاد کو بھی تو یہ ہے کہ اس کو میں دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا کیونکہ کچھ پلینٹس کی جو تھی نا نظرات اینگلز وہ نیگٹیپ لگے ہوئے تھے وہاں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ایک بندہ پھر نکلے گا بیج میں سے پہلے ایک اور صاحب نکلے تھے بیرکل سر آپ کی ماشاء اللہ یہ پریڈکشن بلکل ٹھیک ہوئی ہے سر ہم نے دیکھا بھی یہ ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ ابھی وہ مطلب ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں سر سمجھ آجاتی ہے کہ وہ خلاف ہی ہیں آجی تو جب مطلب یہ ہے کہ ساتھ تھے تو نہیں اب جب آگئے ہیں الیدہ ہوئے ہیں جو بھی اختلاف ہوئے تو پھر بارہ سر کافی لوگوں کا اعتراض تھا اس بات پہ کہ جو ویڈیو لیٹ ہو رہی ہے میں کائنڈلی لوگوں کو بتاؤں کہ نیٹ کے معاملات آپ کو پتہ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے نیٹ نہیں آتا تو اس وجہ سے ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے اور یہ پرابلمز آ رہی ہیں میں ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ کوشش تو میں کر رہا ہوں کہ جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے آپ تک جو ہے جو ایج ڈوکٹ صاحب کی کالکولیشن ہے وہ آپ تک ٹائم لی پہنچے لیکن ابھی آج جو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تیرہ ماہ ہفتے کا دن ہے جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں میں کہاں میں آپ کو بتا دوں ناظرین کو کہ اگر یہ تھوڑی لیٹ بھی ہو جائے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ ویڈیو جو ہے بنی کاب ہے اس لیے میں ڈیڑھ بھی سر منشن کر رہا ہوں آج بلکل صحیح ہے اچھا سر میں اپنے اگلے سوال کی طرف آتا ہوں ایک ٹو دا پوائنٹ آپ سے میں پریڈکشن لوں گا ترکی الیکشن چودہ ماہ کو ہونے جا رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ایک تیر وردگان ہے اور دوسرے مسٹر کمال صاحب ہے کس کا ذائچہ بھاری ہے کون جیت رہا ہے یہ تو وقت بتائے گئے الیکشن کے بعد آپ کی پریڈکشن آپ کا ذائچہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مسٹر کمال ان کا نام آگے کمپلیکیٹڈ ہے وہ بھی کیس ہی ہے تو اور طیب صاحب ہیں میں آپ کو اپنی ایک گٹ فیلنگ ایک بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے جو جفر سے میں نے مطلب میں جفر سے جب بنایا دائچہ ان کا کیونکہ ناموں کے حساب سے بنایا ٹھیک ہے کیونکہ تاریخ پیدائش تو اگزیکچ نہیں ہے میرے پاس دونوں کی تو جفر کے حساب سے اور علم العداد کے حساب سے اور مستحصلہ جو تین طریقے ہیں ان کے حساب سے مجھے لگ رہا ہے منہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کیلکولیشن ہے جیسے آپ بھی کہتے ہیں کہ کیلکولیشن کا علم ہے مجھے کمال صاحب جو ہے نا وہ ذرا کمال کرتے بنظر آتے ہیں جیتے بنظر آتے ہیں طیب صاحب جو ہے اردگان صاحب جو ہے وہ تھوڑے بہت مارجن سے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب بار کانسل کے الیکشن ہوئے تھے تو میں نے رانہ انتظار صاحب کے بارے میں کیلکولیشن دی تھی کہ وہ مجھے بھاری مارجن سے جیتے بنظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح طیب صاحب جو ہے وہ مجھے تھوڑے سے مارجن سے ہارتے بنظر آ رہے ہیں اچھا مقابلہ ٹائٹ ہوگا ہاں کیونکہ جفر مستحصلہ اور علم العداد جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ اس طرح تھوڑا سا پرابلم فیس کر رہے ہیں کہ سر وہاں کے جو پاکستانی ہیں ترکی کے وہ تیب ارتغان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں خبر ایک آئی ہے نیجی چینل پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جتنے پاکستانی ہیں ان کو بڑا فائدہ دیا انہوں نے تو اس لحاظ سے وہ ان کو ووٹنگ کریں گے وہ تو کریں گے میں تو اپنی کیلکولیشن بتا رہا ہوں اور میں پہلے بھی ارز کر رہا ہوں کہ جناب اگر غلط ہوا تو معذرت ضرور کریں گے برحال مجھے ہم انسان ہیں انسان غلط ہو سکتا ہے اس کی کیلکولیشن غلط ہو سکتی ہے اور ہماری آڈینس بہت پیار کرتی ہے ہمارے ساتھ غصہ بھی کرتی ہے سر آنکھوں کے اوپر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ایک بڑا ایک بہن بھائی اگزیم دینے جاتا ہے میتز کا ٹھیک ہے دس اس نے سوال کرنے ہیں تین سوال اس کے غلط ہو جاتے ہیں یعنی سوال تو صحیح ہیں ان کے جوابات غلط ہو جاتے ہیں سو نمبر نہیں لے سکتا اس بچے کو یا اس گھر کے فرد کو اپنے گھر سے تنجھے نہ نکال دیتے ہیں سمس میتھمیٹکس الجبرا یہ غلط ہو سکتے ہیں اسی طرح یہ کیلکولیشن ہے سر ایک چھوٹی سی مثال دوں گا ایک لڑکی تھی اس کے نا سوہ میں سے نائنٹی فور پرسنٹ مارکس آئے اور وہ رو رہی تھی تو ایک لڑکے نے پوچھا کیا ہوگا تم رو کیریوز نے کہا میرے نائنٹی فور پرسنٹ مارکس آئے ہیں تو میں اس لیے رو رہی ہوں تو لڑکے کے تھے ٹھائٹی تری پرسنٹ وہ کہتا ہے اتنے میں تو چار لڑکے پاس ہو جاتے ہیں جتنے میں تم رو رہی ہو ہاں اور اس لڑکے کا نام یقیناً فلک شیخ ہوگا نہیں سر اچھے نمبر ہے ایم بی اے کیا نہیں نہیں وہ تو صحیح ایم بی اے میں تو خیر وہ جی پی اے ہوتا ہے ہاں سی جی پی اے ہاں جی سی جی پی اے نہیں پھر آپ نہیں تھے مجھے لگا شاید کوئی آپ بھی اتھی آپ نے ڈسکس کی اچھا 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 یہ ہے کہ مجھے جو کیلکولیشن آئی جو میری مدد اندر سے فیلنگ آئے وہ بھی ہے جب میں کیلکولیشن کر رہا تھا جو آنسر آیا تو مجھے لگا کہ شاید یہ ٹھیک ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کمال صاحب جو نا وہ کمال کرنے کمال کرتے ہوئے لینی راکٹ صاحب نے تو بول دیا کمال صاحب کا کمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ تو سر ہو گئی ترکی کی بات اب ہم چلتے ہیں سر پاکستانی کے وقتی ذائچہ جو پاکستانی کا وقتی ذائچہ پاکستان کا پاکستانی وہی اب تو پاکستانی ہے نا سارے اتنے زیادہ لوگ ہیں تو زیادہ تعداد میں پاکستان پاکستانیوں سے ہاں وہ بس سر سلپ اوپ ٹانگ ہو گیا نہیں نہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بتائیں کہ کیا کہتا ہے پاکستان کا وقتی ذائچہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا معاملات ہیں اور آگے اب کیا چیزیں ہمیں نظر آ سکتی ہیں اسٹرولوجی کے حساب سے ذائچہ ہمارے سامنے ہیں ناظرین پاکستان جو ہے نا پانچ چھے دن کے بعد تبدیلی کے موڈ میں جانے والا ہے پانچ چھے دن جارہ دن بھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے میں تو وہ کہتا ہوا آ رہا ہوں نا آن ریکارڈ کہ جی آنے والے دس بارہ دن مشکل ہیں دس بارہ دن پہلے آٹھ دس دن پہلے جو ہم نے ویڈیو کی اس کے دن میں نے یہی کہا اب وہ دو تین دن ہیں اور اور مشکل کے ہیں چینج کے ہیں اصل میں ہونا جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں جو بھی ہونا ہے اکیس بائیس کو جب سورج کی پوزیشن چینج ہو جائے گی تو ایسے ہے کہ جو جو پیٹر ہے نا وہ بیٹھ جائے گا جا کے نیپچون کے ساتھ ٹھیک ہے اور راہو کیتو جو ہیں وہ ڈسٹرب کر رہے تھے پاکستان کے ذائچے کو بھی خان صاحب کو بھی ذائچہ میں نے ہم نے بتایا نا کہ مماثرہ ملتا جلتا تو دونوں کو بات کر لیتے ہیں خان صاحب کو بھی ڈسٹربنس تھی راہو کی طرف سے آسواری کیتو کی طرف سے اور راہو فیور دی رہا تھا تو کیتو کی طرف سے یہ نہیں ہے پھر وہ دیکھا وہ ان کا وہ جو ہائی کورٹ والا اسامباد ہائی کورٹ والا سین ہوا پھر ان کو ریٹین کیا گیا پھر ان کو چھوڑ بھیج دیا گیا یہ سارا کام کی تھا جب چان نے اپنی اگلی منزل تے کی تو خان صاحب کو ریلیف ملتا ہوا نظر آیا بلکل پھر ابھی بھی ایسے ہی ہے ذائچہ کے حساب سے کہ خان صاحب کو اب صرف اعتیاد کی ضرورت ہے بائیس مئی تک یعنی بہت ایکسٹریم جس کو کہا جاتا ہے نا خطرہ جان عزت اور صحیت کا جان عزت اور صحیت کا خطر چلیں پولٹکس میں تو عزت پاکستان میں ایک ہی اثاروں کی اس وقت اللہ تعالیٰ سب کے حق میں اچھا کرے ہمارے پاکستان کے حق میں اچھا کرے تو یہ ہے کہ بائیس تک پھر آگے دو تین دن ہے اس میں کچھ چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں اس طرح کی کہ میں نے کچھ ویڈیوز پہلے یہ کہا تھا کہ کچھ چیزیں پاکستان میں ایسی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جو ہم نے آج تک نہیں دیکھی اور یہی ڈیٹس میں نے بتائی تھی یہی تاریخیں بتائی تھی تو یہ میرے کہنے سے نہیں ہوا it was already written in the horoscope میں یہ کہہ دوں نہیں سر میں واقعی میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ جب میں ڈاکٹس آپ کے پاس نہیں آیا تھا میں اس کو مزاق سمجھتا تھا اسٹرولوجی کو میں کہتا تھا یار یہ سب نہ تکے لگاتے ہیں میں جنمن بات کروں سر آپ کے سامنے کر رہا ہوں بات یہ اور میں نے بیک کیمرہ یہ بات ڈاکٹس آپ سے کی ہے لیکن جب میں نے ان کے ساتھ پروگرام سٹارٹ کیے تو مجھے چیزیں کلیر ہوئیں کہ یار یہ واقعی کچھ چیز ہے یہ سائنس ہے لیکن ڈاکٹس آپ آپ کو لوگ پیر بابا پتہ نہیں کیا کیا لوگ سمجھ رہے ہیں جبکہ آپ نے مجھے یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ یہ سائنس ہے یہ کوئی عمل عمل یہ چیز نہیں ہوتی یہ سائنس کی گیم ہے سمپل ہے میٹس دنیا نہیں سمجھتی تھی کیمسٹری دنیا نہیں سمجھتی تھی ٹھیک ہے تو جادو وہ لگتا تھا فیزکس نہیں سمجھتی تھی ٹھیک ہے تو جیسے چیزیں سمجھ آنگے اچھا یہ فیزکس ہے یہ کیمسٹری ہے یہ بیالوجی اصل میں نا معاملہ آ جاتا ہے کہ کیمسٹری جو پڑھتا ہے جو کیمسٹ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کون سا کیمیکل یوز کرنا ہے تو میرے سر میں درد جیسے بھی آپ کے ہو رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر جو فیزکس ہے جو فیزکس والا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس ڈیریکشن میں کیا کرنا ہے سپیڈ کیسے ہے ایکسیلریشن کیسے ہے یہ ساری چیزیں پتا ہوتی اسی طرح ایسٹرالوجی میں بھی ہماری یہی ہے ہماری بڑے محترم ویور ہیں انہوں نے مجھ سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اطراز کیا ہے مجھے بڑا پسند آیا انہوں نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کہنوں اور نجومیوں کے پاس مت جاؤ اچھا اب نا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہن جو وہ ہے نا وہ کہتے ہیں جادو گھر کو جو کہانت کرتا ہے یہ پتلے بناتے ہیں اس میں سوئیان لگاتے ہیں پھر آگ لگاتے ہیں یہ کہانت ہوتی ہے اچھا پھر قرآن کریم میں یہ جو پلینٹس کے ہم نام لیتے ہیں زہل مشتری مریخ راس زنب راہو یہ سارے قرآن کریم میں موجود ہیں اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر حکمت ہے حکمت ہے دانائی ہے کتاب الحکمہ ہے اچھا اگر اس کو برا کہا جاتا تو برائی میں یہ چیز آ جاتی قرآن پاک میں جادو کو برا کہا گیا ہے قرآن پاک میں تو جادو برائی ہے ایسٹرانومی ایسٹرالوجی میٹا فیزکس آکل سائنسز چلیں آکل سائنسز کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں میٹا فیزکس نیمرالوجی پھر اس کے بعد یہ جو ہے ایسٹرالوجی یہ ساری سائنسز ہیں یہ سائنس ہیں یہ سر اپنے سائنسز لوگوں کو سکھانی بھی ہے چیزیں یہ ہم اپنے چینل کے ذریعے ناظرین آپ کو اسٹرالوجی سکھا دیں گے کہ آپ اپنے ساتھ والے کا ذائچہ اپنے ساتھ بیٹھے بیٹھے ہی بنا لیں گے اب میرے سے جو سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اس وقت دس لوگوں کی کلاس ہے اس میں دو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ایک خاتون ہے وہ پڑے لکھے لوگ اور دینی دیندار لوگ ہیں اچھا آپ بھی ہیں نہیں آپ تو خیر استاد بنتے جا رہے ہیں نا یہ چیز جو ہے اس کو اسلام بہت بڑا دین ہے اس کو اتنا نیروڈا کریں اور اس کو پریس پڑھ لیں ایک دفعہ کہ یہ ہے کیا مجھے کوئی تھوس دلیل دیں میں وہ نہیں ہوں جن کے دلوں پر مہت لگی ہے مجھے کوئی تھوس دلیل دیں اگر میں لیفٹ رائٹ ہاں یہ ٹھیک ہے میں نے اس کو پڑھا میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی دیکھیں اور میں ایسا کام کیوں کروں گا کہ جس سے میں اپنے پیارے رب سے دور ہو جاؤں یا وہ میرا جو پیارا رب ہے میرا پرور دگا رہا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے میں کیوں ایسا کام کروں گا ٹھیک ہے کہانت نہیں ہے جادو میرے پاس جو فون کالز آتی ہیں جو بہن بھائی مجھے فون کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب میرے پاس کوئی تعویز دھاگا نہیں ہے کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے چیز قرآن کریم سے ہلپ جو ہے وہ ہم لیتے ہیں رنگ سے روشنی سے خوشبو سے ایسا ہی ہے اچھا سر اب ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں یہ ہم نہ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو فیڈ کرتے رہیں گے چیزیں جو اسٹرالوجی کے اوپر ہے اچھا سر آپ نے بتا دیا وقتی زائچہ اچھے کی طرف ہے پاکستان کا پاکستان کا میں ایک تھی دور کہنے چاہ رہا ہوں سوری وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو نمبر ہے وہ سات ہے ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کی ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے روحانیت کا نمبر ہے سات اس کے بعد پھر وہی ہوتی ہے بعد سات اسمان ہیں سات زمینیں ہیں سات تواف ہیں سات سمندر ہیں ٹھیک ہے پھر اللہ رب العزت کے جو اب آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو عجوبے بنایا ہے سات عجوبے ہیں جی دنیا کے ٹھیک ہے تو اس طرح سے سیون نمبر ایک امپورٹنس کا حامل ہے اسی سال میں پاکستان بہت بہتر لائن کے اوپر جانے والا ہے دیکھیں زمین سیٹن سونا اگلے کی میٹلز منرلز یہ سب چیزیں نظر آئیں گی آپ کو ٹھیک ہے بارشیں اگر زیادہ ہو بھی جائیں گی اللہ پاک کرم کرے گا آپ نے پریڈکشن کی بھی ہے کہ اس سال بارشیں بہت زیادہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری جو جو بھی کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ بارشیں ارگولر ٹائمز کے اوپر ہو رہی ہیں اس وقت ٹھیک ہے نا اس سال پانی زیادہ آنا ہے مگر پاکستان بہتری کی طرف پاکستان چینج کی طرف انشاءاللہ انشاءاللہ اور اچھی چینج کی طرف اچھا سر چودہ ماہ الیکشن کیا کہیں گے سوالے سے چودہ ماہ الیکشن نہیں ہو رہے کیا آپ نے جولائی کی پریڈکشن کی ہے یہ شاید ارس کیا تھا اللہ تعالیٰ کی میربانی سے کہ یہ چودہ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے محترم عالی عدلیہ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ مگر وہ گراؤنڈ ریالیٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا آگے جاتا وہ نظر آتا اور وہی بات ہے کہ جولائی کے اندر کہیں کہیں آپ اچھا اب عمران خان صاحب بیٹھ جائیں گے پریڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کے لیے اور یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی اب الیکشنز کی طرف باملات جائیں گے عمران خان صاحب ہمیشہ سے الیکشنز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہی ہیں کوئی ان کے ساتھ نہ کرے تو وہ اس کی اپنی چوئس ہے اب آپ کو آنے والے کچھ دنوں کے اندر ایک تو بڑی بڑی چینجز اور یہ ہے کہ کچھ شخصیات جو ہیں آپ کے سسٹم میں سے آؤٹ ہوتی نظر آئیں گے آپ کو اور نام ہم نہیں رہ سکتے ریزن اس کا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا ذائچہ جو ہے وہ دیکھ کے بات کر رہا ہوں کچھ اہم امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ ہمارے سسٹم سے آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا دوسری بات یہ کہ جو ہے نا الیکشنز ہم بات کر رہے تھے سوری الیکشنز جو ہے وہ جولائی میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں پھر دوسرا یہ کہ عمران خان عمران خان صاحب اب آپ کو ڈے بائی ڈے بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ریزن اس کا یہ بائیس تاریخ تک وہ ٹائم اگر نکال لیتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اچھی سیٹس بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اچھی پوسٹ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے صرف یہ پانچ چھ دن کا ایک ٹائم سپین ہے دیٹھ ہس تو بی پاسٹ وہ کلیر ہو جاتا تو پھر اچھا اچھا سر اور کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں سارے معاملات میں ہماری جو محترم اعلی عدلی ہے اس کے فیصلے آپ کیا نزید اور دیکھ رہے ہیں محترم اعلی عدلیہ ایم پاور ہوتی ہے نظر آتی ہے اور آنے والے پانچ چھ سات دنوں میں میں ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی کر رہا ہوں کہ سسٹم میں سے کچھ شخصیات اہم جو ہیں کچھ چھوٹا سا نمبر آپ کو سسٹم میں سے جاتا ہے وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے کتنے دنوں میں سر یہ چیز ہے یہ within a week's time ایک ہفتے کے time period یہ ہفتہ یعنی زائچے میں نظر آ رہا ہے سر مطلب یہ within a week آپ کہہ رہے ہیں تو مطلب کیا ستیفے وغیرہ بس سسٹم سے آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اب کیا ہے وہ کس طرح سے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم نے پاکستان کے زائچے کو دیکھنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے پلانٹس کس کو کہاں پہ ڈسپلیس کر رہے ہیں اب ہم نے ہم نے سن کو پڑھ رہا ہے گورنمنٹ سے related جو لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ان میں سے کوئی یا کچھ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے ملتہ وہ چیز سے آپ کو وہ چیزیں ہیں کیونکہ دیکھیں اس وقت تھوڑی سختی بھی ہے لوگ کہتے ہیں اس پہ بات کریں اس پہ بات کریں حالات کو ہم نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے ہم نے مایوسی نہیں پھیلانی نہیں سر جو چیز زائچے میں ہے ہمیں وہ بتانی چاہیے عوام کو جو چیزیں آ رہی ہیں لیکن اگر بہتر ہے تو ہمیں بہتر بتانا چاہیے ہاں بہتری ہے پاکستان اوورال بہتری کی طرف ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ بہتر سے بہترین کی طرف ہے پاکستان اللہ کی میرے معنی سے میں آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو ایک بات داتا کمیونکیشن کا سال ہے مرکری کا سال ہے کمیونکیشن آپ کو بیسٹ نظر آئے گی ٹھیک ہے اچھا اس وقت جو کمیونکیشن ہو رہی ہے نا جو نظرات بن رہی ہے پلینٹس کی وہ بھی پاکستان کے حق میں پوزیٹیوٹی کی طرف نیگٹیوٹی سے نکلتا جا رہا ہے بائیس تئیس تاریخ کے بعد اس مائی کی بائیس تئیس کے بعد بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی پاکستان کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے تسلی رکھیں اللہ پہ یقین رکھیں یہ ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم بھی ادھر ہیں آپ بھی ادھر ہیں آپ ہمیں ظاہر ہے سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ آپ ہمیں بناتے ہیں جہاں پہ ہم تھوڑی سی بھی کوئی بات کرتے ہیں تو کیجئے گا اور جہاں غلطی ہوگی مانیں گے بلکل سیر اور یہ کلکلیشن کا ناظرین علم ہے نو ڈاؤٹ یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم بتاتے ہیں بڑی مانداری سے اور محنت کر کے یہ چیزیں بتاتے ہیں باقی سکرین پہ نمبر آ رہا ہے جو لوگ ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں وہ خود بھی اپنے بارے میں شوق اگر ہونا چاہتے ہیں کہ کلکلیشن کے ڈاکٹر صاحب کی خط تک ٹھیک ہے تو ضرور میں ریکمنڈ آپ کو ڈاکٹر صاحب لازمی کروں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے جو میرا ذائچہ بنایا ہے انہوں نے مجھے بھی پیروں کے نیچے سے زمین نکالی ہوئی ہے دو تین دفعہ جو باتیں مجھے بتائی تھی اس لئے کہتے ہیں کہ جو صحیح چیز ہونا ریکمنڈ بھی کرنا چاہیے تو میں اس لئے آپ کو ڈاکٹر صاحب ریکمنڈ خود کروں گا اور اونئر کر رہا ہوں باقی ناظرین حتمی فیصلہ میرے پیارے رب کا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اس سے اگلی بات کچھ نہیں ہے یہ ہمیں بھی پتا آپ کو بھی بتا ہے ہمیں بھی پتا ہے یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ سچا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کلکلیشن ہے غلط بھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت کرے ہمارا مقصد ہے پاکستان اونچا جائے لوگ جو اوورسیز یہاں سے چلے گئے ہیں اوورسیز بن گئے ہیں وہ واپس پاکستان میں ہیں اور پاکستان کے لئے کام کریں تاکہ یہ ملک بھی ترقی کرے اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ بھی آئے جو پاکستان کے لئے اچھا سوچے ہم اور آپ کے بچوں کا مستقبل اچھا کریں وہ لوگ آئیں عوام جو ہے نا وہ بھی ڈسپلیسٹ رہے گی عوام ابھی سڑکوں پہ ہو گی اچھا وہ ہم کہتے آ رہے ہیں نا کیونکہ ابھی پلینٹس کمیونکیشن کی میں بات کرنا مومنٹ کی تو اس حساب سے ابھی عوام آپ کو نظر آئے گی مگر پھر وہی ہم ریکویسٹ کریں گے ایجیٹیشن کا رستہ اختیار نہ کریں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں مگر یہ ہے کہ تشدد والی ایجیٹیشن جو ہے وہ نہ کریں ہمارا بڑا پیارا ملک ہے جو بھی ہے آپ کے دل میں جو بھی ہے رنج ہے غم ہے غصہ ہے آپ خاموشی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں عوام مجھے بھی فیلحال سڑکوں پہ نظر آتی ہے باقی سر یہ جو لوگ کرتے ہیں اس طرح آپ کے سامنے ناظرین آپ کو سمجھ آئے کہ یہ بندہ جو ہے غلط کر رہا ہے آپ میں صحیح ہو یا آپ میں سے نہ ہو آپ اس کو روکیں کہ یار یہ پاکستان ہے آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں اپنا نقصان کر رہے ہیں تو وہ خودکشی کر رہا ہو تو کیا ہوتا ہے پانی مچھلانگ مار رہا تو ہم اس کو پکڑ کے بچاتے ہیں کرتے ہیں نا تو اگر کوئی اپنا نقصان کر رہا تو ہمیں اس کو بھی پکڑنا ہے کہ یار نہیں یہ اپنا نقصان ہے آپ ان کو نالج دیں اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب نے ہمیں شعور دے دیا یہ باتیں کرتے ہیں لوگ کہ شعور دیا ہے تو شعور دیا ہے تو آپ لوگ کیوں ان لوگوں کو یہ کام کرنے دے رہے ہیں آپ لوگ ان کو آپ کو شعور ہے نا تو آپ ان کو پکڑیں کہ یار یہ اپنی چیزیں ہیں اپنے پیسوں کی چیزیں ہیں ان کو نہ مت ایسا کریں اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں اپنے جو ہے نا لہر جو اٹھتی ہے اندر اشتعال کی درود شریف پڑھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دھیروں درود کروڑوں درود سلام ہم بھی بھیجتے ہیں آپ بھی بھیجیں اس سے ملک پاکستان کا حصار بھی ہوگا اور آپ لوگوں کا حصار بھی ہوگا اگینسٹ شیطانی قوتیں جو ہمیں اکساتی ہیں کہ ہم یہ کریں ہم یہ کریں پلیز بھیجتے رہیں تو چیزیں جو ہیں نا وہ بہت اچھی ہو جائیں گی پاکستان کے لیے سلام یہ کیسا شیطان ہے کہ اپنے گھر میں یہ لوگ چیزوں کو اپنی جو چیز ہے اس کو اپنے گھر میں بھی گاڑی کھڑی ہوگی اس کے شیشے نہیں توڑیں گے باہر کسی کی کھڑی ہوگی اس کے توڑیں گے یہ کیسا شیطان ہے جو باہر نکل کے آتا ہے گھر میں نہیں ان کے آتا مجھے بڑا دکھ ہے یقین کریں یہ شیر کسی نے کہا نا گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو بھائی آپ وہ والے چراغ نہ بنیں بنیں کہ جس سے آگ لگے آپ وہ ٹھنڈی مطلب پانی کی وہ بارش کی وہ پھوار بنیں کہ جس سے لگی ہوئی آگ جو ہے وہ بھجتی ہے اور میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز پروٹیسٹ کریں ضرور کریں جس بات پہ بھی آپ کو ہے اعتراض آپ ضرور کریں مگر محضب قوم کی طرح آرام سے ریکوارڈ کرویں اور پروٹیسٹ کرتے ہوئے بھی درود پاک جو ہے نا وہ پڑھیں بیٹھیں جس طرح سے آپ کے جو جو لیڈران جس طرح سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں فالو ضرور کریں مگر کسی ایسی چیز میں نہ آئیں کہ جس میں ڈسٹرکشن کی بات ہو تباہی بربادی کی بات ہو مار دھاڑ کی بات ہو پلیز اس میں مت آئیں ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے بدنامی بھی ہوتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے اور نہ حق جانے بھی چلی جاتی ہیں تو پلیز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود جو ہے وہ بھیجیں باقی سر ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ بڑے اچھے چاپ ٹاپکس ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں آگے انشاءاللہ اللہ لے کر آنگا اس کا آپ انتظار کریں کیا خیال ہے سر جی بالکل ہم اپنے پیارے پاکستان کے اوپر کچھ کام کچھ ریسرچ ورک ہمارا چل رہا ہے اسٹرولوجی کے پوائنٹ آو یو سے بھی ہسٹری کے پوائنٹ آو یو سے بھی آپ کو مدبی ہے کہ ہائٹ آف دلچسپی جو ہے نا وہ ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ آپ انشاءاللہ اور آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس کے لیے آپ کا دل سے پاکستانی ہونا بہت ضروری ہے اور پاکستان زندہ بات بھی کہنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جہاں پاکستان کی بہتری ہوگی ہم وہ کام ضرور کریں گے بہت اچھا ٹاپک انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا وہ کریں گے باقی ناظرین یہ اسٹرولوجی کا علم ہے میں منشہ سے پھر کہتا ہوں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے باقی حتمی فیصلہ میرے پیارے رب کا کیونکہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں انجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن اور پریڈیکشن کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات زندہ بات